لانگ مارچ کے دوران حادثہ پیش آیا ہے امران خان کے کنٹینر کے نیچے آکر نیجی ٹی وی کی خاتون رپورٹر جا بھاک ہو گئی ہے حادثہ کے بعد لانگ مارچ کے آج کے زن کا سفر ختم کرنے کا بیعلان کر دیا گیا ہے آپ کو یہاں پر اس سکنے آئے تھی اہم خبر کے حوالے ساگہ کریں لانگ مارچ کے دوران حادثہ نمہ ہوا ہے امران خان کے کنٹینر کے نیچے آکر نیجی ٹی وی خاتون ریپورٹر جا بھاگ ہو گئی ہیں پری فوری طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے فوری طور پر جو ہے امران خان کا کٹینل جو ہے وہ روکا گیا اور روک رہے ہیں کہ فوری بات جو ہے وہ امران خان خود بھی نیچے آئے اور جب ہم اوپر موجود تھے اور وہاں پر ہم نے اوپر سے فوٹیج بھی بنائی ہے لیکن اس وقت اس چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو جس کی ہراکت ہوئی ہے وہ مقامی چینل کی جو ہے روکورٹر ہیں صدف نیم بہت ہی اور اس حصہ میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج ہے وہ کنٹینرز پر جو ہے کافی زیادہ روکورٹر کے انٹرویوز کے لیے امران خان کے لیے بڑھائے گیا تھا اور کچھ لوگوں کے نام تھے اور کچھ کے نام نہیں تھے لیکن تمام روکورٹر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ امران خان کا جو ہے وہ انٹرویو ہو جائے اور کنٹینر پر چڑھنے کے لیے جو ہے وہ بلکل وہ ڈوائیڈر کے ساتھ سے جو ہے کنٹینر جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ حاصل آیا لیکن یہ اب معلوم نہیں ہو سکا یہ کس طرح جو ہے یہ حاصل پیش آیا ہے کہ وہ ادھر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی یا کیا کر رہی تھی کیونکہ کنٹینر کی چھت پر جو ہے اس وقت میں موجود تھا اور موجود ہونے کے یعنی ان کو میں نے اوپر نہیں دیکھا وہ اوپر یقیناً اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی اور اوپر آنے کی کوشش کے دوران جا ہے کہیں ان کو جا ہے یہ حادثہ پیش آیا اور فوری طور پر جا ہے وہ ان کی پوکے پر ہی دیتھ ہو گئی لیکن فوری طور پر جا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبورنس بلائے گی اور اس پر ان کو شفٹ کیا گیا اور جب وہ ہسپیٹل پہنچی ہے امران خان کے کنٹینر کے نیچے آکر نیجی ٹی وی کی خاتون ریپورٹر صدف نیم اس تک جو ہے جان کی بازی ہار گئی وہ کوشش یہ کر رہی تھی کہ کنٹینر کے اوپر جایا جائے لیکن انہوں اچانک سے کنٹینر کے نیچے دب کر جو ہے جان کی بازی ہار گئی ہیں کوشش یہ کی گئی کہ فوری طور پر انہیں ہسپیٹل منتقل کیا جائے لیکن جیسی ہسپیٹل منتقل کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس وقت یہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی حادثے کے بعد لانگ مارچ کے آج کے دن کا سفر ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اچھا سلیم یہ آپ بتائیے گا کہ اس طرح کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس طرح کارکنان کی بہت بڑی تعداد اب بھی کنٹینر کے اطراف موجود ہے یا پھر ڈسٹنس پر لوگوں کو کیا گیا ہے بلکل اگر آپ نے یہ مجید سوار کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیونکہ اس پورے روٹ کے اوپر جو ہے وہ موبائل جیمر بھی ہیں مران خان کا جو ساتھ گاڑی چاہ رہی ہے اس میں بھی جیمر ہے اور اس وجہ سے جو ہے ہمیں کافی دور آ کے جو ہے وہ سیگنل جو ہے وہ ریسیب کرنا پڑے اور جو پورے روٹ پر جو ہے وہ حکومت کی طرح سے بھی جو ہے وہ سیگنل کو جو ہے وہ کم کیا گیا ہے صرف جو ہے ایک کال میرے ہی ہے اور ورس ہے یا دوسرا جو انٹرنیت کی فیسلیٹی ہے وہ نہیں میرے ہی بھی جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اب جو جائے حادثہ ہے جائے وقوع ہے اس کو چھوڑ کے تقریبے پانچ کلو میں تراجی آنا پڑا ہے اور آگے آ کر جو ہے وہ نیچ سرویسز بہار ہوئی ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتانے کی اس پوزیشن میں ہیں اور اب میں کو بتاؤں کہ جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے تو اس وقت میں خود جو ہے امران خان کے کنٹینر پر مجھو تھا اور اس وقت جو ہے امران خان سے جو ہے کچھ رپورٹرز کی بات ہو رہی تھی اور کچھ کی ابھی ہونا باجی تھی لیکن اس وقت بوری طور پر جو ہے براہ خان کو بتایا گیا ہے کہ ایک کنٹینر کے نیچے جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے اس کی ٹیس ہو گیا ہے اور کنٹینر کو روک دیا گیا ہے امران خان نے افسوس کا اعدار کیا بوری طور پر نیچے ہوترے اور ان کو روکا بھی گیا کہ آپ پاہل نہ جائے لیکن وہ پاہل چلے گئے اور جا کر جائے میں ان کو دیکھا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدف نعیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تین دن سے مسلسل جو ہے وہ اس کورج اس کی لانگ باچ کی کورج کر رہی تھی اور دو روز کورج اب عمران خان کے ساتھ انترویو ہوا تھا جس میں میں نے بھی انترویو کیا تھا تو اس وقت جو ہے فواج جو دی نے عمران خان سے صدف نعیم کا تعرف کروا ایسا کہ یہ بڑی میمتک اچھی ہے اور بہت ایکٹیولی کام کرتی ہے اور جو ہے آج یہ ایک یقصانہ ہو گیا اور آج بھی وہ کوشش گہ رہی تھی کہ کسی طرح وہ کنٹینر پہ چلی جائے اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ انترویو ہو سکے لیکن یہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کنٹینر پہ چلنے سے پہلے یہ سانے ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ فوری طور پر جو ہے وہ لانگ باچ آج کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور پہلے بھی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ آج وہ کاموں کی لانگ باچ جائے گا اور وہاں آخری تقریر عمران خان کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کل صبح سے جو ہے یعنی پیر کی صبح سے جو ہے وہ دجھاں والا سے لانگ باچ کا آغاز کیا جائے گا جی سلیم آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا ایک بار پھر سے آگا کریں گے ناظرین جیسے کہ آپ اس وقت آج نیوز کی ٹیلیجن شکین کے اوپر جو ریپورٹر اس وقت جان کی بازی ہار چکی ہیں آپ ان کی تصریبی ملاحظہ کر سکتے ہیں صدف نہیں جو کہ نیجی ٹی وی چینل سے تعلق نہیں تھی تین دن سے مسلسل عمران خان کے جلسوں کی اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے کابریج کر رہی تھی لانگ مارچ کے دوران یہ حاصل نمو ہے عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر نیجی ٹی وی کی خاتون ریپورٹر جا باک ہو گئی اور حاصل کے بعد لانگ مارچ کے آج کے دن کا سفر اقتتام پذیر ہو گیا جس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے سلیم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ عموماً جو ہے میڈیا کے نمائندگان اس کنٹینر کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ اطراف میں دور ڈسٹنس سے کھڑے ہو کے بھی ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیمرہ میں اس کہاں پر موجود ہوتے ہیں تاکہ اس طرح کی حادثات سے بچا جا سکے کلکل کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر کسی کی کہ جو ہے وہ ڈسٹنس سے رہا جائے اور کسی بھی حادثے سے بچا جائے لیکن کیونکہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور ہر کسی ریپورٹر کی بھی یہی کوشش تھی کہ جو ہے عمران خان کا کسی نہ کسی طرح انٹرویو کر لیا جائے اور انٹرویو کر کے جو ہے وہ اپنے چینل پر جو ہے اپنی ناظرین کو دکھا سکے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تین دن سے جاری ہے ریپورٹر سے ملاقات بھی ہو رہی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں اور آج بھی جو ہے سدف نے جو ہے وہ کوشش کی ٹھیک ہے سلیم آپ نے تفصیلی دور پر ابلیڈ کیا بہت شکریہ آپ کا